بچوں کے لیے بھی ہے کہ بچے اس کو یاد کیسے کریں گے بچوں جیسے کہ پریویس لیکچر میں میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک بچہ ہے یا ایک کلاس ہے جس میں ٹوٹل ٹین سٹوڈنٹس ہیں ایک علی ہے حسن ہے زینب ہے فاطمہ ہے عطیف جواد ہیرا بابر زاہرہ اور کمار یہ ٹین سٹوڈنٹس ہیں بٹے اور ان کے پاس بسکٹ ہیں ایک ٹک بسکٹ ہے یا ریو بسکٹ ہے کوئی بھی بسکٹ کا ایک پیکٹ ہے جس میں فور بسکٹ ہیں ہر پیکٹ میں تو بچوں نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ ٹوٹل کاؤنٹ کریں کہ اگر ایک ہمارے پاس پیکٹ ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے بسکٹ ہیں پھر اگر دو پیکٹ ہے تو کتنے بسکٹ ہوں گے پھر تین پیکٹ ہے تو کتنے بسکٹ ہوں گے تو ایک پیکٹ میں آپ نے یہ بازے ان میں رکھنی ہے کہ فور بسکٹ ہیں اب بچوں جو پہلا پیکٹ ہے اس میں ٹوٹل بسکٹ تھے فور اور یہ سٹوڈنٹس انہوں نے آگے لکھ دیا فور اب دوسرے پیکٹ میں بھی انہوں نے کاؤنٹ کیے وان ٹو تھری فور فور اس میں بھی تھے اور فور یہ آرڈی اوپر پہلے میں تھے تو یہ ٹوٹل ہوگے بچوں ڈ انہوں نے ٹوٹل بسکٹ میں کاؤنٹ کرنے تھے پھر انہوں نے فور کاؤنٹ کیے تو یہ ایٹھ تھے 9 10 11 훨씬 ڈیوئرہ پھر انہوں نے فور کاؤنٹ کیے تو 13 14 15 ڈıy Wrap 16 پھر انہوں نے فور کاؤنٹ کیے 50 17–18 , 19 ڈ suited پھر انہوں نے war next پیکٹ کے کاؤنٹ کیے پھر ٹوٹ وار ٹوٹ وار ٹوٹ وار VS سکسٹین ڈری سیکسٹین میں کاؤنٹ کیے ڈفوار ملٹیپلیکیشن ایک ایسا پروسس ہے جب ہم ایک ہی نمبر بار بار ایڈ کریں جیسے آپ نے اور کیا ہوگا ملٹیپلیکیشن ایک ہی نمبر بار بار ایڈ کریں تو اس بار بار کی ایڈیشن کو ہم ایڈ نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو پھر ڈیریکٹیپلیکیشن یاد کر کے ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پروسس ہے ایک ہی نمبر بار بار ایڈیشن کا ایک ہی نمبر بار بار ایڈ کر رہی ہیں تو اس نمبر کو ہم اتنے نمبر بار بار ایڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو بچوں یہ ہمارا ٹیبل بان جائے گا فور کا تو اس کو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے یاد بھی کیسے کرنا ہے یعنی کہ فور وانزار فور جب پہلا بچہ تھا تو اس کے پاس ٹوٹل بسکٹ جو تھے فور تھے فور ٹوزار ملٹیپلیکیشن کا یہ سائن ہے فور ٹوزار ایڈ بسکٹ پیٹے بان گے کیونکہ دو بچوں کے پاس فور فور بسکٹ تھے تو ٹوٹل بسکٹ بان جائیں گے جو فور کا ٹیبل بنے گا پھر ایکزیکٹ ٹیبل جو بنے گا وہ بچوں آپ اس طرح لکھیں گے فور one's are four فور two's are eight فور threes are twelve فور four's are sixteen فور fives are twenty فور six's are twenty-four فور seven's are twenty-eight فور eight's are thirty-two 4 9 300 36 اور 4 10 40 تو یہ table ہے بچو 4 کا یہ 4 کو میں ریز کری کر نیٹ کا رکلک دیتا ہوں تو یہ بچو ہمارے پاس 4 کا table ہے table کیا ہوتی ہے یہ multiplication کیا ہوتی ہے ایک ہی number کو ہمیں بار بار add کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 4 کو ایک دفع add کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم 4 کو 2 time add کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے بچو کہ ہم 4 کو 3 time add کر رہے ہیں یا 3 کو 4 time Park اس کا مطلب ہے کہ 4 کو 4 time ٹائمز ایڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم فور کو نائن ٹائمز اور اس کو فور کو ٹائم ٹائمز اگر ہم ایڈ کریں تو یہ آ جائے گا تو بچو جو ایڈیشن کا پروسس ہے اگین ایڈ اگین اس کو ہم آسانی کے لیے ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ کر دیتی ہیں تو یہ ہے ہمارا فور کا ٹیبل میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کے ذہن کو روشن کرے اور زندگی کے ہر مدار میں آپ کام جاب کرے اور ہمیشہ حوش و حرم رکھے آمین اللہ حافظ